اللہ اے رمان الرحیم تو خانہ کیس کی سمات آج جائے جماعی دولار صاحب نے پہلے کی طرح اسی انگامی بنیادوں کی اوپر تین بجے کے لیے فکس کی ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا اگر آپ نے ارگمٹس نہ کیے تو فیصلہ نحفوظ کر لیے جائے گا ہماری مختلف درخواستیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تھی ان کے اوپر فیصلہ آج کے لیے ریزرف تھا اور اس کے اندر جو فیصلہ آج تھوڑا سا آپ کو سامنے رکھنا چاہوں گا ایک درخواست جو منٹینویلٹی کی اوپر تھی اس کو اکسپٹ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیز دسٹس نے ریمانڈ کر دیا ہے یعنی کہ وہ کیس اب دوبارہ نہیں چاہے گا جو قانونی پہلو ٹریال کورٹ کے جج ہماری بلاور صاحب دو دفعہ پہلے نہیں دیکھے جنہوں نے اور جس کی اوپر انہوں نے غور نہیں کیا جس کے مطابق انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تیسری دفعہ آئی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ یہ قانونی پہلو کیوں نہیں دیکھ رہے اور دیکھیں سادہ لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں سادہ جو خان صاحب نے گواہوں کے حوالے سے ایک لسٹ دی تھی یہ گواہ جو ہے میرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے حق میں اس کی اوپر جیسا آپ نے وہ ہماری درخواست وہ جو ہماری گواہوں کے لسٹ تھی وہ اس کی اوپر ہماری صدا قبول نہیں کی اور آرڈر کیا یہ گواہ جو ہے ریلونٹ نہیں ہے اس کی اوپر بھی آج اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسس نے اس پیٹیشن کو اکساب کرتے ہوئے اس میں فریق کو نوٹس بھیل ہی ہے اگلے ہفتے کے لیے اس میں آرگومنٹس ہوں گے یعنی کہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ فیصلہ آئی کورٹ نے سمجھا کہ بالکل جو ہے آرڈر دیا گیا ہے ڈسٹ کورٹ میں وہ ٹھیک نہیں ہے تب ہی وہاں پر نوٹس ہوئے ہیں اس کی اوپر فیصلہ ہوگا امرہ خان صاحب کو بقیدہ طور پر جتنے گواہ ہیں ان کے وہ پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے حق میں گواہی دے سکیں ایویڈنس دے سکیں داکومنٹس جو بینک کا ریکارڈ یا باقی چیزیں وہ پروائیڈ کر سکیں اور اپنے حق میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکیں جو کہ ٹرائل کورٹ نے پہلے حق چھن لیا تھا آج ہمائیوں دلاور کے اس آرڈر کو اسلام آباد آئی کورٹ نے جو ہے وہ سمجھو کے اڑا دیا ہے اور اس میں نوٹس جاری کر دی ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسفر اپلیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ جائج صاحب ہمارا کیس نہ سنے اس کی حد تک جو ہے وہ دوبارہ انہی جائج کو جو ہے وہ ریمانڈ کیا گیا اور ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے ہماری خارج کی گئی ہے جس کو ہم مشاورت کریں گے اور اس کو ہم چیلنگ کرتے ہیں یہ جو بھی ہمارا لاعمل بنتا ہے کیونکہ جیج ہمائیوں دلاور صاحب آج جب ہم پیش ہوئے ہیں تین سبا تین کا ٹائم تھا تو دوبارہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رچی گئیں اور انہوں نے فوراں یہ کہا کہ کل کے لیے یہ سماد جو ساڑھے آٹھ بجے کے لیے ملتوی کی جاتی ہے آپ کا لائیں اور جو جو درخواستوں کے اوپر فیصلہ ہوئے ہیں یا نوٹسز ہوئے ہیں یا ریمانڈ ہوئے ہیں آم منٹینویلٹی کے اوپر بھی آرگومنٹس کریں فائنل آرگومنٹس بھی کریں اور ایک دن کے اندر کیوں کہ ان کا آخری دن کل ہے جو ڈیوٹی کے حوالے سے پانچ تاریخ تاک ان کی ڈیوٹی ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کل اتبار سے پہلے پہلے اس میں فیصلہ کیا جائے تو انہوں نے کل کے لیے دوبارہ سماد جو ہے یہ ٹکس کی ہے آئی کورٹ نے جو نیچے والے جس طرح سے وہ ٹریل چلا رہے تھے سارے ان کے جو جو پروسس تھا اس کو آج قوم کے سامنے رکھا ہے کہ واقعی عمرہ خان صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا اور آج ججے صاحب اس حوالے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ فیصلہ جو ریزرف کر لیے جائے فیصلہ سنا لیے جائے آج ہمیں ایک آئی کورٹ سے ریلیف ملا ہے اور آئی کورٹ نے ریلیف تو دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو پوستیں تھیں ہماری اندلاور صاحب کی جو فیس بوک آئی ڈی اس حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ ایف آئی اے کو بھیجوایا ہے کہ ایف آئی اے اس کی اوپر بقیدہ طور پر جو دوبارہ ہے جنہوں نے یہ پوستیں اکاؤنٹ جو ہے یہ ویریفائی کر رہے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے اس کی اوپر پوری کاروائی کریں تو لہٰذا وہ معاملہ وہیں پہ پرینڈنگ ہے بی فی اے اس کو دس دن کے اندر اندر اس کے اندر جو بھی ہے ریپورٹ پیش کرے گا یا جو بھی ڈیریکشن مزید آرڈر کے اندر کلیر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ معاملہ ٹیل کوڈ کا ہے آج کی حد تک یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کل جائے صاحب اسی طرح انگامی بنیادوں پر نہ سنیں جیسا کہ آج پھر دوبارہ اینڈ پر یہ تأثر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو فی اے ٹرائل ملنا چاہیے جو ان کے گواہ ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے اپنے حق کا موقع دینا چاہیے اور جب وہ پورے گواہ آئیں گے سارے شباد پہلے ہی تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب نے جمع کروائی ہے اس کے اندر ہر چیز کلیر کر دی ہے کہ یہ کیس کس طرح سے جھوٹ ہے کوئی پراسیکیوشن جو ہے وہ اس کیس کو ثابت نہیں کر سکی جتنے سوالات کیے گئے ان کے اندر صرف سوال پوچھے جا رہا ہے کوئی ایوڈنس کوئی ثبوت نہیں آیا جس سے وہ خان صاحب کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ ثابت کر سکے اور انشاءاللہ اس کیس کے اندر خان صاحب وہ جو ہے فتح ملے گی اور یہ کیس جو ہے خارج ہو گیا اور حق کی اور سچ کی فتح ہو گی بہت شکریہ